وہ یوئی جو ہے اور جو امراتیز جو ہیں وہ کس طرح انڈیا کی اس ایریا کو جو زریز رکب ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سمارٹ ٹیکنالوجیز لے کے آنے کے جو یوئی نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے زراعت کے اندر یہ مجھے نہیں سمجھ جائے بلکہ اس وقت مجھے یہ میری سمجھ میں اس کو صرف دیکھتے ہیں حضرہ خزانہ تسلیم کر چکے ہیں اس بات کو پاکستان پاکستان کا پانچ سال فارن منیسٹر نہیں رہا اور اس کے بعد فارن منیسٹر ایسا لے جو ملتان سے باری نہیں نکل سکا اس کی سیاست ملتان سے آگے نہیں گروہ کر سکی آپ کو آپ یہ سوچیں میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر جو فیصلہ کرنے والی ہیں جس دن وہ فارن منیسٹر پک کریں تو اپنے سامنے جے شنکر کا رہزمیں رکھ لیں ہم یہاں پہ پاکستان میں بات کر رہے تھے جی سی پیک کے تیعت ہم بڑی ایگری کلچر فارمنگ کر رہے ہیں بڑی ایگری کلچر چیزیں ہوں گی ہم اپنے کسان کو اٹھا رہے ہیں کسی کو نہیں بتا کہ سی پیک کے تیعت کہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے جی لیکن بڑی امن اواز نے کہا کہ بڑی اچھی نیند آئی ان کو رات کو اور بڑی سکون کی نیند آئی جب پیٹرول کی قیمت کام ہوئی تو بڑا ان کو اتمنان اور سکون ملا یار لوگوں کو بے حقوب سمجھتے ہیں سو روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اٹھارہ روپے کم کر گیا آسانے عظیم کر دیا پاکستان کی اوپر نمستے دوستو جاہند سوگت ہے آپ کا بھرت کی آواز نیوز چینل پر دوستو یو اے اے ای انڈیا کے اندر دو بلین ڈالر کا ایگری کلچر کی فیول کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے جیسے دیکھ پاکستان پاکستانی لوگوں اور پاکستانی گورنمنٹ کے پچھوالوں میں آگس ہی لگ گئی ہے کیونکہ پاکستان جب بھی یو اے اے کے پاس ٹھیک مانگنے گیا یو اے اے نے اسے بابا جی کا تھلو ہی دکھایا جسے دیکھ پاکستانی میڈیا رو رہا ہے اور اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یو اے اے اتنا زیادہ انڈیا کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے اور اس انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آئیں مل کر یہ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگوں کی پاک کو انجوائے کرتے ہیں جہند جو ہے اور جو باقی ممالک ہیں they're going to invest two billion US dollars in the integrated food parks food parks بنا رہے ہیں across انڈیا ٹھیک ہے جی جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں نا کہ کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو market کیا کہ جی ہم اپنی جو جو زری زمین ہے اس کو وہ market کر رہے ہیں پاکستان بھی تو ایک زری ملک ہے ہم بھی تو زری ملک ہیں لیکن ہم تو food کے net importer ہیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم آٹا ہمارا جسے for example جس علاقے سے پاکستان سے میں آتا ہوں وہاں پہ تو گندم ہی گندم ہے وہاں پہ تو چاول ہی چاول ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے housing societies بنا دی ہیں the reason behind is پاکستان میں اور تو کاروبار چل نہیں رہا تو پھر یہی ہے زمینے بیچو کسانوں کو بے گھر کرو اور کسانوں کو جو ہے وہ برباد کرو اور ادھر housing societies بنا دو وہاں آجیں گے ٹھیکے دار اور وہ شریعہ cement لے کے آئیں گے اور وہ پیسہ چند لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور وہ جو کسان ہے وہ خالیات ہو جائے گا اب دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم food parks بنائیں گے integrated food parks جس میں انڈیا جو ہے وہ اس میں state of the arts ہاری بات ہے climate وہاں پہ وہ provide کرے گا یا climate ہوگا obviously کچھ natural ہوتا ہے کچھ provide کرنا ہے پھر smart technologies کو introduce کرو رہے ہیں فارمنگ کے اندر اور ہم یہاں پہ پاکستان میں بات کر رہے تھے جی سی پاک کے تحت ہم بڑی agriculture فارمنگ کر رہے ہیں بڑی agriculture چیزیں ہوں گی ہم اپنے کسان کو اٹھا رہے ہیں کسی کو نہیں بہتا کہ سی پاک کے تحت کہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں آج آپ کو پتا چلے کہ آکے امریکہ جو ہے وہ یوئی جو ہے اور جو امریتیز جو ہیں وہ کس طرح انڈیا کی اس ایریا کو جو زریز رکبہ ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم smart technologies لے کے آئیں گے اور جس میں یہ ہے کہ جو food wastage ہے وہ نہیں ہوگی ہمارے ہم بڑی food wastage ہوتی ہے لیکن یہ آئیو ٹو یو ٹو میں جو یوئی نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے زراعت کے اندر اچھا یہ جو معاملہ سارا کا سارا اور بالی میں جو ملاقات ہوئی ہے چائنہ کے آہ وزیر خارجہ کی اور جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ جو جن کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ وہ politics پہ کم بولتے ہیں نا اور وہ اتنے مشکل حالات میں انہوں نے انڈیا کی foreign policy کو سنبھالا ہوئے تو اب اب لیکن وہاں جو میٹنگ ہوئی جو بالی میں ہوئی جی ٹوینٹی والی جس میں آہ اور سیکٹری بلنکن اور چلے گئے تھے لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس میٹنگ میں یہ تیع ہوا کہ چلیں بات آگے پڑھتی لیکن اس میٹنگ میں یہ تیع ہوا اور یہ بھی کل آہ بات تیع ہوئی کہ اگلا یعنی سولوہ جو آہ جو میٹنگ ہے آہ ان کی core commander level کی یا ساری انڈیا اور چائنہ کی جس میں ڈائلوگ 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 ڈسپان بھی ڈسکس ہوگا اور وہ باقی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے ڈیم ساک بھی ہوگا اور اسے پہ بات ہوگی وہ سترہ کو میٹنگ ہونی ہے سترہ کو میٹنگ ہونی ہے اور اسے دو دن پہلے دلائی لامہ جو ہیں وہ تھی بجھا رہے ہیں دوہزار پندرہ سولہ میں جو پاکستان کی جو ایک ڈالر کے اگینسٹ کوئی آپ کو نائنٹی ایٹ ٹو ہنڈر روپیز کا جو پاکستانی ہنڈر روپیز دے کے آپ ایک ڈالر پرچیز کر لیتے تھے اور اب دوہزار بائیس میں آپ کو تقریباً ٹو ہنڈر پلس روپے دے کے ایک ڈالر پرچیز کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ دوہزار پندرہ سولہ میں اگر آپ کی انکم دو لاکھ تھی تو وہ آپ کی انکم دوہزار بائیس میں ایفیکٹیولی گھٹ کے ایک لاکھ ہو گئی ہے کیونکہ اس کی انکم کی پرچیزنگ پاور ہنڈر پرسنٹ تک آپ دیکھیں کہ ریڈیوز ہو گئی ہے آپ ہاف اس کی پرچیزنگ پاور ہو گئی ہے جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا سیکٹر اور بالخصوص سیلریڈ کلاس جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ تک سیلریز لوگوں کی بڑی ہوں گی اس کا مطلب یہ کہ ایک بڑا پاپولیشن کا جو طبقہ ہے وہ غربت کی لکیر کی طرف چلا گئی یہ تو ایک بات دوسری طرف جو پرائیسز ہیں یہ تو انفلیشن اب 23 پرسنٹ پچھلے ایک سال کے کمپیرزن کے ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ 2015-16 کی پرائیسز کو لیں اور 2022 کی پرائیسز کے ساتھ کمپیر کریں تو شاید آپ کو 100 200 300 پرسنٹ تک پرائیس میں انکریز نظر آتا ہے تو ایک طرف تو آپ کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور دوسری طرف جو آپ کی انکم کی پرچیزنگ پاور اور وہ بھی ریڈیوز ہو گئی ہیں اب اس وقت مہنگائی پتا کتنی ہے اس وقت مہنگائی ہے تیتیس اشاریہ ایک دو فیصد یعنی تیتیس اشاریہ ایک دو فیصد مہنگائی انہوں نے کر دی ہے لگ بگ سوہ تیتیس فیصد کی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی کہ عمران خان صاحب کے دور میں جتنی مہنگائی سی اسے تین گناہ مہنگائی انہوں نے کر دی ہے دگنا کریں پھر تین گناہ کریں اتنی مہگائی انہوں نے بڑھا دی ہے پاکستان میں فورٹ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ کے موں کا نوالہ کون چین رہا ہے اور اس ایمپورٹڈ سرکار نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے یعنی اب تو لوٹے خود بتانا شروع ہو گئے کہ وہ الیکشن نہیں جیت رہے جو نظیر چوہان ہے بچارہ وہ لوگوں کو ٹیلی فونز کر رہا ہے انہیں کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ووٹ دے دیں مجھے سپورٹ دے دیں لوگ آگے سے اس کی بے ذاتی کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ بے بے ذاتی ہو رہی ہے مجھتا ہوں آپ کے اندر جو فیصلہ کرنے والی ہیں جس دن وہ فارم منسٹر پک کریں تو اپنے سامنے جے شنکر کا ریز میں رکھ لیں پورٹ فولیو رکھ لیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو جے شنکر کی ٹکر کا ہو اب میں جے شنکر کے اگلے دن میں نے ان کا ایک آئٹیکل پڑھا ان کے بارے میں کہ وہ جہاں انہوں جتنے ریپڈ دورے کرتے ہیں وہ دورہ کرتے ہیں سوتے جہاز کے اندر ہیں وہ کنٹریز میں جاتے ہیں دورہ کرنے سونے کے لیے جہاز میں جاتے ہیں ان فلائٹ سو کر اگلے جگہ پہنچ جاتے ہیں this is how he has done that he has justifies his his job description his nationalism towards india اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں جب تک ہمارے اندر nationalism نہیں آئے گا جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے پاکستان کا اصلی مطلب نہیں سمجھیں گے ہم پاکستان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے چوہتر سال میں 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 امسوس ساری میری مادرے ملت ہے میں پچھلے اپنے چوہتر سال کی ہسٹری سے شرمندہ ہوں افسوسناک ہوں نا امید ہوں آج اور مجھے کوئی institution کوئی ادارہ single leader ایسا نظر نہیں آرہا جو پاکستان کو جو کہے آؤ میں پاکستان کو اس چیز سے نکالوں گا میں ابراہ خان کے بارے میں سمجھتا رہا ہوں کہ شاید he is the one لیکن یہ کہ وہ جس طرح میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ کئی کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے بلکہ دھوکہ اس طرح یہ دیا ہے دوسری دو پائٹیاں میں سمجھتا ہوں کرپٹ ہوں گی نہ ہوں گی لیکن انہوں نے دھوکہ نہیں دیا انہوں نے امر بل بارو بنا کے لوگوں کو مذہب نیبی چاہیے